نوے فیصد سے زائد پاکستانیوں سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئے حکومت میں مہنگائی سب سے زیادہ ہوئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ملک گیر سروے کے مطابق نوے فیصد سے زائد پاکستانیوں کا خیال ہے کہ اس دور میں سابقہ حکومتوں کے مقابلے میں مہنگائی اور قیمتوں میں زیادہ اضافہ ہوا ہے مہنگائی کے حوالے سے وزارت خزانہ کے اداد و شمار بھی وزیر آزم کے اس دعوے کی نفی کرتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی سب سے زیادہ ہوئی ہے مگر اداد و شمار اور رپورٹس وزیر آزم کے ان دونوں دعوے کے برخلاف ہیں اس سال بعد جاری ہونے والے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے تازہ ترین سوے نیشنل کرپشن پرسپشن کے مطابق تحریک انصاف کے تین سالہ دور میں مہنگائی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے ادوار سے زیادہ ہے بانوے اشاریہ نو فیصد پاکستانی سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں مہنگائی گزشتہ ادوار سے زیادہ ہے مہنگائی کے حوالے سے وزارت خزانہ کے اداد و شمار بھی وزیر آزم کے اس دعوے کی نفی کرتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک ہے ناظرین تفصیلات کے مطابق روانس سال کے پہلے دس ماہ کے دوران پاکستان میں بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے مہنگائی زیادہ رہی اداد و شمار سے ہٹ کر مہنگائی کا پتہ لگانے کے لیے سب سے بڑا پیمانہ عوام ہے اور وہ مہنگائی کے ہاتھوں سراپا اتجاج ہیں ایک کمی آئی ہے بے رزگاری کی وجوہات کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو 50% 50% سے زائد لوگوں نے حکومتی ناہلی کو اس کی وجہ قرار دیا مہنگائی اور بے رزگاری کے حوالے سے اور 23% یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہے اب بھی 16% سے زائد یہ سمجھتے ہیں کہ پولیسیز پر عمل درامت نہیں ہوا جو نعرے لگائے گئے تھے جو منشور بتایا گیا تھا 86% تقریباً ایسا سمجھتے ہیں دیکھو آئیشہ موٹی بات کرنی چاہیے یہ 8% 9% والی بات ریلیونٹ نہیں ہے بات یہ ہے کہ مجورٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس حکومت نے جتنی مہنگائی اس حکومت نے ہوئی ہے سارے ستر سال میں تھی اتنی مہنگائی اور اتنی ہارڈ شپ نہیں ہوئی اس سارے کی ساری ذمہ داری وہ اس حکومت پر ڈال رہی پچھلے تین سال میں آپ 86% کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سارے یہ کہتے ہیں امیر لوگ بھی یہ کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور اس میں فائنڈنگ ہے کہ اور اس میں کوئی حقیقت ہے نا یہ تو سٹیٹسٹکس کے ساتھ افسوس اس بات کا کہ جب عمران خان صاحب بات کرتے ہیں یا فواد چوہدری بات کرتے ہیں اور باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ مہنگائی ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں بتانی کتنی مہنگائی ہے ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں ہمارے ہاں تو مہنگائی کوئی نہیں اور ہمارے ہاں تو ایشو کوئی نہیں اور یہاں مجورٹی لوگ یہ کہہ رہے ہیں بچ ستر روپے یا ساٹھ روپے ہو گئی تو کتنی مہنگائی ہو گی اور ابھی بائیدوئے مہنگائی اور ہونی ہے ابھی اور ہونی ہے ابھی کوئی پانچ سو ارب روپے حکومت کو اور درکار ہیں جس کے لیے ایک نیا بجٹ اب بنانے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو سیلز ٹیکس اگزمشنز تھی وہ ختم ہونے جا رہی ہیں گاڑیوں کی اوپر ڈیوٹیاں لگنے جا رہی ہیں اور بہت سی امپورٹس کی اوپر ڈیوٹیاں لگنے جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ بہت مہنگائی ہو گی تو ابھی تو آپ دیکھتے چلے ہو کیا رہا ہے تو ہمیں یہ جب کہتے ہیں گبراؤ نہ یا انڈیا میں یہ ہے یا فلانی جگہ پہ یہ ہے تو ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے پیٹ کٹ رہے ہیں اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی کہ آپ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں تو آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آپ کو سٹیٹسکس بھی بتا دی ہیں کہ عوام آپ کے جھوٹ کے بارے میں کیا سوچتی ہیں وزیر آزم عمران خان نے آج ایک بار پھر پاکستان کو سستہ ترین ملک قرار دیا ہے پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے دعویٰ کیا کہ یہاں دیگر ممالک کے مقابلے میں مہنگائی نہیں ہے ہم دنیا میں سب سے کم قیمت پر پیٹرول اور ڈیزل پر افت کر رہے ہیں دوسری طرف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ملک گیر سروے کے مطابق نوے فیصد سے زائد پاکستانیوں کا خیال ہے کہ اس دور میں سابقہ حکومتوں کے مقابلے میں مہنگائی اور قیمتوں میں زیادہ اضافہ ہوا ہے اب ان حقائق کے بعد سوال یہ ہے کہ وزیر آزم اور عوامی رائے میں اتنا فرق کیوں ہے زنیرہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت مہنگائی کا صدب آپ کرتی ہی لیکن اس کے بہت دیکھ رہے ہیں کہ حکومت مہنگائی کا دفع کر رہی ہے کیوں پرسپشن انڈکس کی آپ نے بات کی ہے یہ اینول ہوتا ہے اور اگر یہ اینول ہوتا ہے تو اس میں اگر انہوں نے چار شہر صرف سیلیکٹ کیے ہیں چار صوبوں میں سے اور سکسٹین ہنڈرڈ کا انہوں نے پیٹن اٹھایا ہے ڈیٹا اٹھایا ہے یا سیمپل کہلیں جسے تو ایک تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے ریسرچ کیا ہے لیکن بارال اس کو سائٹ پہ کر دیں تو بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس ڈینائل میں ہے وزیراعظم اور کیا ان کے ایسے کہہ دینے سے لوگ مان لیں گے کہ ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں پھر آپ کن ممالک سے آپ ہمارا کمپیرزن کر رہے ہیں کیا ساؤتھ ایشیا کنٹریز تو وہاں پہ ابھی سب سے زیادہ انفلیشن سب سے زیادہ مہنگائی سارے ویریبلز ہمارے سب سے اوپر جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ اگر وہ ڈینائل میں نہیں بھی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں اس مہنگائی کو اور اس ساری سیچویشن کو تو بہت ہی میرے خیال ہے ان کے جو سٹرائٹیجسٹ ہیں اور جو ان کے ایڈوائزرز ہیں وہ پتہ نہیں کون سی دنیا سے آئے ہیں لوگوں کو ایک طرف جا کے پشاور میں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ جو کارٹ دے رہے ہیں اس سے تیس روپے سستی سبزی مل جائے گی چینی مل جائے گی اگر آپ پہلے آلریڈی ہی سب کچھ سستہ دے رہے ہیں تو پھر یہ کارٹ دینے کی کیا ضرورت تھی تو میرے خیال ہے یہ رویہ عمران خان کا انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں جو کچھ آئے میف کو لکھ کے دے آئے ہیں یا جو کچھ ہو گیا ہے ابھی اس کا ریورسل کوئی نہیں ہے جو آنے والے لوگ ہوں گے جو بھی نیکس گورنمنٹ آئے گی وہ کیسے ان چیزوں کو رول بیک کرے گی یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ وہ اس کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں جنرل صاحب عوام مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں ایک طرف دوسری جانب وزیراعظم صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی مہنگائی نہیں ہیں آخر عوام اور وزیراعظم صاحب کی رائے میں اتنا فرق کیوں ہیں آپ کے خیال میں دیکھیں یہ پہلے دن سے ہی راگلاپ رہی ہیں کہ پاکستان میں پیٹل سستہ ہے اور باقی بھی چیزیں مہنگی نہیں ہیں حکومت اس کو کنورشن ریٹ پہ دیکھتی ہے جو کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں کہ ان کا ڈالر لزاری ان کی کرنسی اس میں کچھ فرق ہے کہ پاکستان میں چیزیں کمپیرٹلی سستی نظر آتی ہیں پیٹل بغیرہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں آمدت تو لوگوں کی وہ نہیں ہیں جو دوسرے ملکوں اگر آپ اس کو ریڈیٹ کریں کہ مہنگائی بڑی ہے اور کیا واقعی حکومت نے بیجز بھی لوگوں کی اس طرح بڑھائیں تو پھر تو آپ کو نظر آئے گا کہ بیجز نہیں بڑی لہذا مہنگائی بہت ہے اس لحاظ سے مہنگائی کہیں زیادہ ہے انسان کی اپنی قوت خرید کو اگر سامنے رکھا جائے پھر اس کو اگر کمپیرنزن کیا جائے پچھلے وقتوں سے تو جو مہنگائی ہوتی رہی ہے وہ ایک ایمن لی آپ دیکھئے کہ ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ اتنے پرسنٹ مہنگائی ہو جب بھی کبھی ایسٹیمیٹ بنتے ہیں تو آپ اس میں کیبریج پچھلے کوئی سالوں کی لگا کے تو ورک آؤٹ کر لیتے ہیں کہ آگے مہنگائی یہ آئے گی لیکن اگر آج یہ اس دور کا دیکھا جائے تو وہ کوئی ریلیشنشپ نہیں بنتی یہ بہت زیادہ مہنگائی ہے اس کے مقابلے میں جب بل ایفیکٹ ہے ایک تو نیچولی مہنگائی ہے جو کہ جو چیزوں کی قیمتیں ریسے بڑھتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر نے حشر کیا ہے اس کا ایمپیکٹ بھی آ رہا ہے ایمپورٹڈ چیزیں ہیں آپ کو کہیں کی کہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سستی ہیں اگر ڈالر جو ہے وہ چون روپے گین کیا ہے اس نے روپی نے چون روپے ڈوز کیا ہے تو یہ بہت بڑا فرق ہے جو کہ ایمپورٹڈ آئٹنز کی وجہ سے جیسے پیٹل وغیر ہے اس کو پاکستانی روپے میں جب کنورٹ کریں گے تو بہت زیادہ فرق نظر آئے تو میرا خیال ہے کہ وزیر آزم کو اس میں ذرا سوچ کے بات کرنی چاہیے یہ ایک سویپنگ سی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہاں سستی جیلیں یہاں سستی نہیں ہیں جو لوگوں کا اگر یہ خیال ہے کہ وزیر آزم کوئی میرا خیال ہے کسی کہ کہنے پر کر رہے ہیں میرا خیال ہے نہیں یہ حکومت کو اپنا ایک لوجک ہوتا ہے ہر حکومت اپنے طور پر لوگوں کو بنانے کی کوشش کرتی ہے اور یہ وہی طفل تسلی ہیں ورنہ مہنگائی تو آپ کو سب کو نظر آتی ہے حوام کو تو ان کے زخموں کے اوپر نمک کے طور پر کام کرتے ہیں اس قسم کے بیانات کیونکہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے میں آپ جنرل صاحب کوئی بھی اس سے نہیں بچا ہوا تو غریب طبقہ آپ سوچیں جن کی پاس اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ان کو تو بلکل ہی وہ پسکے رہ گئے ہیں اور اس میں اس قسم کے بیانات آنے تو یہ آپ دیکھیں کہ کال او فیل میں کتنا بڑا تضاد ہے کہ جب پوزیشن میں تھے عمران خان تو یہی جب پیٹرول بڑھتا تھا تو اس کو پرائم نیسٹر کی کرپشن بتاتے تھے بجلی کے بل بڑھتے تھے تو ان کو جلا دینے کی بات کرتے تھے تو یہ اس وقت اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تو پھر پاکستان میں اور بھی پیٹرول اور باقی چیزیں دنیا کے تلازر میں اگر دیکھی جائیں تو پھر بہت سستی تھی اس حساب سے تو اس وقت بہت زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے ان کو کوئی سوچ جو ہے نا ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کو چلانا کیسے جائے